اسلام علیکم نارے بھٹو میں آج ایک بار پھر چنیوٹ آیا ہوں ویسے میں پہلے گرمی کا موسم میں آیا تھا دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے سلسلے میں اس سے پہلے سلاب کے دوران میں آپ کے پاس آیا تھا اور آج اس سردی کے موسم میں میں آپ کے پاس آیا ہوں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جو بھی موسم ہو میرے چنیوٹ کے جیالے ہر بار جس جوش اور جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کرتے ہیں وہ پہ مثال ہوتا ہے ساتھیوں اس پر میں آپ کے پاس آیا ہوں ہمارا انتخابات کے سلسلے میں اور پاکستان اس وقت جس مشکل میں ہے آپ سب کو اس کا معلوم ہے جو اس وقت ہمیں ایک تاریخی معاشی بہران سے گزر رہی ہیں ہمارا جس تیزی سے مہنگائے بے روزگاری اور غربت پر تجاری ہے ویسے ہم نے اپنا تاریخ میں یہ حالات نہیں دیکھیں ہیں ایک طرف اگر معاشی بہران ہیں تو دوسری طرف ہمارے پورے معاشرے میں ایک بہران پیدا کیا گیا ہے اور وہ اس لیے کہ جو ہمارے پرانے سیاستدان ہیں وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہے ہیں انہوں نے انہوں نے ہمارا سیاست کو عوام کی خدمت کے بجائے اپنی ذاتی مسئلے اپنے ذاتی انتقام لینے کے لیے وہ سیاست کر رہے ہیں اور اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے عوام کو ہو رہا ہے معیشت کو ہو رہا ہے تو میں اگر یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو اس لیے کہ میں یہ پرانا نفرت اور تقسیم سیاست کو دفن کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ کی ساتھ چاہیے مجھے اس ملک کے عوام اس صوبے کے عوام کا ساتھ چاہیے تاکہ ہم یہ پرانے سیاست اور پرانے سیاستدان کی سیاست کو ہمیشہ کیلئے دفن کرے ہمیں ہمیں ایک نیا سوچ لے کر آنا پرے گا ایک نیا سیاست لے کر آنا پرے گا جہاں سیاست ذاتی دشمنی نہیں ہاں سیاسی اختلاف رائے ہو سکتے ہیں مگر ہم سیاست کو ذاتی دشمنی میں نہیں تبدیل کر سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے ہر دور کا ظلم سیاہ ہے آپ نے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے آمیر زیال حق کا ظلم دیکھا ہے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے میاں صاحب کا پہلے دور اور دوسرے دور کا ظلم برداشت کیا ہے جو کسی آمریت کا دور سے کوئی کم نہیں تھا اور آپ نے مشرف کا مقابلہ کیا ہے آپ نے خان صاحب کی جو وہی پرانی سیاست تھا ظلم اور زیادتی کا آپ نے اس کا بھی مقابلہ کیا ہے بگر آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا کمال یہ ہی ہے کہ آپ نے کبھی انتقام کی سیاست نہیں کی آپ کے قائد شہید ذلف کار علی بھٹو کو مگر جب شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو وزیر آزم بنی تو شہید بی بی نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے وہ اس لیے کہ انتقام لینے کے بجائے وہ اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہتی تھی وہ اپنے غریب عوام کے مسائل حل کرنا چاہتی تھی جب صدر زرداری اس ملک کا صدر بنے اور ہمارا شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو انتقام کی سیاست کے بجائے صدر زرداری نے پاکستان خپے کا نعرہ لگایا اور پانچ سال پانچ سال پہلی پاکستان کی تاریخ میں حکومت چلی اور ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا اس لئے ہم ہم اپنے منشور پہ یقین رکھتے ہیں اپنا نظریت پہ یقین رکھتے ہیں ہم ہمیں اگر اللہ تعالی موقع دیتا ہے ہمیں اگر آپ موقع دیتے ہیں تو ہم ٹائمز آتی انتقائم پہ زائع کرنے کے بجائے آپ کے مسائل کم کرنے اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو اگر آپ مجھے اپنا وزیر آزم منتخب کرتے ہو تو یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ میں کسی سے سیاسی انتقام نہیں لوں گا میرا حکومت میں کوئی ایک بھی سیاسی کارکن سیاسی قیدی نہیں ہوگا میرا حکومت میں سیاست عوام کی خدمت ہوگی میرا حکومت میں بیٹیوں کو گرفتار کرنا بہنوں کو گرفتار کرنا یہ نہ ہمارا ثقافت کا حصہ ہے اور نہ ہی یہ کبھی ہمارا سیاست کا حصہ ہوگا اس ملک کو اس ملک کو اس نفرت کی سیاست نے تقسیم کیا ہے اس نفرت کی سیاست نے بھائی کو بھائی سے لروایا ہے اس نفرت کی سیاست نے ہر ادارہ کو تقسیم کیا ہے اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اگر پاکستان کے سیاستان آپس میں لڑتے رہیں گے تو اس ملک کی جو مخالف ہے اور میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے میں اٹھارہ مہینہ آپ کا پاکستان کے خلاف کیا سازشیں پک رہے ہیں اگر ہم نے یہ لرائی نہیں چھوڑا اگر ہمیں آپس میں یہ جو شروع ہوا ہے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو بد نہیں کرتے تو وہ تمام قوت یں اس لرائی کا فائدہ لے کے پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچائیں گے ہم یہ کبھی نہیں ہونے دے سکتے اگر ہمیں موقع دیتے ہو تو ہم سب کے ساتھ مل کے آگے چلیں گے ہم پورا ملک کو وفا کو ایک کر کے آگے چلیں گے تاکہ ہم آپ کے مزائق کا حل نکال سکے پاکستان میں جو ایک بیرزگاری دوسرا گھربت اور تیسرا مہنگائی ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ کو مدد کرنے کے لئے میں نے ایک عوامی معاشی معاہدہ دس نکاتی عوامی معاشی معاہدہ اپنے ہاتھوں سے خود لکھا ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے ایسے وعدہ نہیں جیسے دوسرے پرانے سیاست دان کرتے ہیں یہ وعدہ ہے جیسے قائد عوام شہید زلفقان علی بھٹو نے آپ سے وعدہ کیا تو ان تمام وعدوں پہ عمل درامت کیا تھا یہ ایسے وعدے ہیں جیسے شہید موطرمہ بین عزید بھٹو نے جب آپ سے وعدہ کی تھی تو وہ تمام وعدے پہ خود عمل درامت کرتی تھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو تو یہ میں اپنا دس نکات ایجنڈا پہ خود عمل درامت کروں گا آپ جائیں اب چنیوٹ کے عوام کے پاس جائیں اب پیصلباد کے عوام کے پاس جائیں اب پنجاب کے عوام کے پاس جائیں گھر گھر پہنچیں اور ان کو سمجھائیں ان کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ ہمارا منشور کیا کہتا ہے ان کو سمجھائیں میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے مخالف کو پرا بلا کہیں میں یہ نہیں آپ سے درخواست کرتا ہوں یا کہتا ہوں کہ آپ گالوں گلوج کی سیاست کرے آپ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرے آپ تشدد کا سیاست کرے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا منشور پہ سیاست کرے آپ اپنا نظریہ پہ سیاست کرے آپ عوام کو یہ باتیں پہنچائیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کے وعدے ہیں میرا پہلا وعدہ پہلا وعدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے عوام کے عام دنی میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر اس کو دبنی کریں گے انشاءاللہ